سم الصلاة على سید الانبیاء والعطقیاء والعزقیاء وَنَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَئِينَ امَّا بَاد قَالَ اللَّهُ تَعَالَ فِي قَلَامِ الْمَجِيدِ وَبُرْحَانِ النَّشِيدِ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اُنَّا أَرْسَلَّاكَ شَاهِدًا وَبَشِرًا وَنَزِيرًا صدق اللہ العظيم وصدق رسولہ النبی کریم قیم محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لا ہو کلم تیرے ہیں محبت عدب ذوق تشوق لال میرے آقد اضافت درود و سلام کا نظرانہ پیش فرماؤ صلاة و سلام یا سید یا رسول اللہ والا سر بلکل آجئی کو روپیٹ ہر شے بند کر کے ساتھا چلا آجئی تو آواز فرق کھول دی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حضرات عزیبہ کار تمام تعریفان اس پاک ذات دے واسطے جس تھی ذات عبادات آیات آدات تصوفات دے اندر کوئی شریف نہیں وحدہ لا شریک ذات ہے قرورہ درود و سلام بحضور تاجدار ختم نبوت رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات عابدی اہلِ بیعتِ اطحار عابدِ صحابہ دی باوفا اور مخلص جماعت حضرات میری دعا ہے کہ اللہ پاک میری آپ تمام احباب دی حاضری آج دی اس ببرکت محفلِ پاک دے بیچ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے جتنے علماء وفاظ گراہ سناخان مقبا عوامِ آلِ سنت حاضر ہو اللہ پاک تمام اجرِ کسیر عطا فرمائے بانیاں نے محفل یقیناً بہت خوبصورت احتمام انسرام کیتا ہے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے انہم بھی اجرِ کسیر عطا فرمائے سارا اگر میرے آنکھیں تلقو تو بلکل صاف کرو نیسو نو ایک کو نو رپیٹ بلکل سوادہ جی میں مسجد چھتا دیتے ہیں اللہ پاک دے کرو تو آواز کھوڑ چھوڑا با سو میرے بانے بانے سمینے سی بکار میں نے گفتگو دے باستے وقت پہلے دیتا گیا میں زیادہ توالب دے ویچ بھی نہیں جاوڑا حضور دیکھ حدیث انہوں سامنے لکھتے ہویا چاند ایک جملے تو آڑی حساماتا دی نظر کرنے میں جی حضور فرمایا خیر القلامی ما کلا وطلہ حضور فرمایا کال او اچھی ہندی یہ جیڑی مختصار بھی ہوئے اور مدلل بھی ہوئے یعنی دلیل دینا ہوئے ایک حدیث پاک درود پاک دی فضیلت دی میں تو آڑی حساماتا دی نظر کرنا کیونکہ کام جتنا بھی مشکل ہوئے نا اگر حضور دی ساتھ تو درود و سلام پاڑھ لے جاوے نا درود دی برکتنا لاللہ مشکل تو مشکل کامل ہوئے یعنی فرما جوڑے دینا الکول البدی دے اندر حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ امام ابن حجر اسکلانی دے شاگرد حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ دے استاد اس حدیث پاک نے لے کے آئے آپ فرمائیں دیں کہ جا راجل من الشام الى النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام دے وچو ایک بندہ حضور دی بارگاہ اکدس دے وچ حاضر ہویا آکے عرض کر لگا یا رسول اللہ انا ابی شیخ کبیر یا رسول اللہ جینا میرا والد محترمے نا اُففیف الامر ہے انہ دی عمر بڑی زیادہ ہو چکی ہے میرے مصطفیٰ فرمائے اگد سکے اکھنا چاہدے عرض کر لگا یا رسول اللہ وَا هُوَا شُحِبُوا اَنْ جَرَاكَ عمرت بابیتی زیادہ ہو گئی ہے لیکن صبح و شام انہ دی سبان اُتھے ایوی جملہ ہے میرا پتر احسان کر مدینہ لے جا مصطفیٰ دا دیدار تا کرا جا مدینہ لے جا ہوتا جا کے کہ کرچہ حضور دا دیدار سبان اللہ ویسے بڑھ دی آئی تو اڈی اپنی مرضی ہے تو اڈی اپنی مرضی میں مجبور کر کے سبان اللہ اکھوان وردہ قائل لیکن کوئی جملہ اگر پہنچے جناب تک تو ہی ضرور کرنی عرض کر لگے یا رسول اللہ اِنَّا عَبِي شَيْخُنْ قَبِير میرا والد جیڑا صحیف اُمَرِ وَهُوَ شُحِبُّ اَيْ يَرَاقَ اُچاند دن کہ تو اڈے کُل آبِر اور آ کے تو اڈی زیارت کریں میرے مصطفیٰ فرمایا فاتح نی اُنَّا نُو بیرے کُل لائا او آوے آ کے کے کریں میری زیارت کریں جس میں اتنی گالا کیتی نا کہ لائے آو آوے آ کے کے کریں میری زیارت کریں صحابی رسول رو پہتے آرز کر لگے فَإِنَّهُ دَرِينُ الْبَاسْرَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والے جیڑانوں نبینا بھی ہے یا رسول اللہ اُمَر بھی زیادہ ہے نبینا بھی ہے تو زید بھی کیتی بیٹھن کے دوانا دیدار بھی کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ تو میں پریشان آتے اور رو رہے ہیں میرا مصطفیٰ فرمایا پریشان نہ ہو میری چوک کرتے آکے روندے بھی مسکرانے لگ پہنگ دے جا گھر لگ جا تیرے پاپے نو مدینے آور دی لوڑ کوئی نہیں میں توڑ گھر آکے دیدار کرا اُن تو آڈی اپنی مرضی ہے بولو ہاں با میں نا بولو لیکن اگر جملہ پہنچے حضرہ صلی اللہ علیہ وسلم والد دیدار کرنا چاہتا حضور فرمایا لائے آؤ عرض کرنا کے نبی نہر حضور فرمایا واپس لوڑ جا تیرے والد مدینے آور دی لوڑ کوئی نہیں میں شاہ میں چاہ کے توڑ گھر آکے دیدار کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرم کی میں فرمائی سو حضرت ابی حرارہ فرما دی آقا کریم فرما فرجے الان پید جا اپنے گھر لوڑ جا یا رسول اللہ کرنا کے فرمایا فرج کے اپنے باپ نواق راتی سمر تو پہلے پڑھے کرے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد راتی سمر تو پہلے درود پڑھنا تیرے والد تکہ میں خواب چاہ کے زیارت کرونا اسے اندرانے تکہ میں آرے تکویر آرے رسال آرے تحقیر آرے حیدار آرے حق کہلے سننا آج دارے ختم نبو تھوڑا جا بیدار ہو کے بہو تھوڑا جا بیدار حالے بھی نہیں تو اور پتہ لگا کہ حضور دے ذکر دے کتنے فوائے دے کتنے کوئی انا بات چلو ایک حدیث اور سنوڑا ہی نیا اور اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جنتی 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 ہر شہاب یہ نبی جنتی جنتی ٹھیر نہ ٹھیر نہ اس حدیث پاک جیلی میں سنوڑا نہ لگا یہ تے راوی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو میں حضرت ابوبکر لوں صدیق آنہ پہ توجہ لہا اگر میں آتھا چاہنا علامہ صاحب لوں اے صدیق انسچے لیکن صدیق انسچے علامہ غثمان صاحب لوں آکھ چھوڑا کہ علامہ صاحب جڑے لوں صدیق انسچے میں آکھ چھوڑا ہے حضرت صاحب بزرگ جڑے بیٹھے اے صدیق انسچے نقیب محفل لوں آکھ چھوڑا صدیق انسچے شاک کیتا جا سکدا ہو سکدا ہے میں علامہ صاحب دی علامہ صاحب دی حضرت صاحب دی خوش آمد دعا تھا پہ ہوا کہ اے صدیق خدا دی قسم ابو بکر اوہ سچا جس لو کسے مفتی سچا نہیں آیا کیا حسین دنانے صدیق تو اڈی آپڑی مرضی ہے تو اڈی آپڑی مرضی ہے اکیتے دو تے بولو تے پھانے چوب کر کے بیٹھے دو کوفے دن ممبر مسجد البسار حضرت علی شلم ارتزا شیر خدا فرما دی اور اس روایت نو روایت نو بیان کرنا لکھاوڑے میرا پیر مولا حسین جنہاں نیسے تے بھی چاڑ کے کے کیتا ہویا قرآن سنایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کوفے دے ممبر تے کھلو تے دے ممبر تے کھلو کے فرمایا کالا ابو بکر صدیق کے فتوہ ابو بکر صدیق دا اسے لے لیک مندارت کے کھلو ریا اسا کہا حضور تسی ابو بکر صدیقہ دے پہو فرمایا میں نے صدیقہ کیا اس راب دی قسم جیدے کب سائے قدرہ تج علی دی جانے جیدے قرآن ارشاد ہو آیا انہیں صدیق میں لائے ارشاد ہو آیا ہارے تکبیر ہارے تکبیر ہارے تکبیر ہارے رسال ہارے تحقیم ہارے تحقیم ہارے ہاری ہر صحابی نبی جنتی جنتی ایس نعرے بڑا فائدہ دیتا ہار صحابی نبی جنتی جنتی بڑا فائدہ دیتا جتنے راپسی کھوٹے ویچ لکے پھائے جتنے رافضی نیم رافضی کفزیلی جتنے بھی آنا کھوٹا دیویچ لٹکے پھائے جس ویلے بارے ساوے نا دیکھ کرو کیڑے مکوڑے کے اندر کھوٹا میں چھپا رہا آئے دیتا ایس نعرے دیتا رافضی ہے نو چھیک کے بار کٹ جنے ہر صحابی نبی 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 اکبر دناؤ کرے میں حضور شیخ الاسلام خاجہ کمرو دین دا مرید ایک جملہ کمرو دیونا چاندہ کہ جس ویلے عقید دیگا اللہ بے نا سنی اس ویلے تھوڑا جا جا گیا ابھی کار تجھٹے ابھی کار میرا پیر حضور شیخ الاسلام خاجہ کمرو دین دا کل ایک گوجرے دے آلے مائے آکے آکھڑ لکے پیر سیال میں آ کتاباں دا ٹرک لات کے آگیاں آؤ میرے نال پیڑ بان لاؤ علی پیر میرا تو اگا اہل سنتا علی دنال تعلق کی کوئی نہیں آؤ میرے نال پیڑ بان لاؤ میں آج حق حق کرے ساں باطل باطل کرے ساں ان پتہ نہیں تو آٹے بچوں کتنے بندے بول کے تائیدہ حق دا کردے آؤ فرمایا کہ اکڑا چاندہ مالوی آکھڑ گا علی پیر میرا تو اگا علی دنال تعلق نہیں ہے آؤ فرمایا ٹھیک ہے اچھا تینوں ایڈا عقیدت مالوی ساں موڑا جنہا کتابہ نو راڑ دینے تیرا دعویٰ کے علی پیر تیرا میرا دعویٰ کے علی پیر میرا آؤ کتابہ نو چھوڑ دینے آؤ مسجد جو دھو جانے نجافالے پاسے مو کر کے ساتھ جب رینے اگر تیرے ساتھ تے علی آیا پیر تیرا میرے دے آیا پیر میرا اگر سنی حاضر باش میں اٹھر تا بولنے ہرے تکمیر ہرے رسالہ ہرے تحقیم ہرے حیداری خاتم نبوان زندہ بار لجبال پیر شیار سیانویب تل انگر حلال کرو لے بولو حچا کے اگر بولو اچھا حچا کے سبان اللہ ملاد کی ملاد پیر شیار سبان اللہ نعرے بھائی جان چل رہتے ہیں بس سارے نعرے عظمت آلے میں پتہ ہے چودہ سالے سیلٹے بیچ ہو گیا کچھ نعرہ تکبیر تے تیل علی سن کچھ نعرہ رسالہ تے کچھ نعرہ ہیدری تے کچھ نعرہ تحقیق تے سبان اللہ تے سارے تیل علی سن ایس نعرے تے اک کا ہے نا ایس نعرہ تے اک کا ہے نا ایس تے تے تیل علی سن میرے نلڑٹ راکھ ل پی and گزارا ہو ویسے میرے نلڑٹ راکھ لگ بشار مولوی صاحب تے تقریر لگ کیجئے صبحان اللہ کی میرے نلڑٹ راکھ لی صدیق نلڑٹ راکھے میں علامہ صاحب کی بلہ میں نے دعا چاہ discutئی صدیقت کے اکبر نلڑٹ رکھی وہیں آپ فرمائے مولوی صاحب مناسرینوں کے کرنا چال مسئوڑ رج جانے چاہ کے ساتھ چمرے اگر تیرے ساتھ آیا علی پیر تیرا میرے ساتھ آیا علی پیر میرا ان پہلے مولوی صاحب تو لیکن آخر تک جتنے دی خیرت مند نوچبان بیٹھے ہو اپنے عقیدے دی فقالتیں ضرور بولنا جس پہلے حضور شیخ علیہ السلام خادر کمرو دینیت نکال کیتی نا مولوی اسے لیٹار گیا کتابہ چاہیا سیال شریف دی اٹیہ دی طرف توڑ پیا کسے پیر بھائی تو کلائی چکھا دیا اسے لیٹار گیا کھلو رہا شیخ علیہ السلام نلگال کریا اسے لیٹار گیا کھلو رہا اگر فاہ پہنگا رہا مولویہ نال آج فاہ مرد کلمدر نال میں انہوں پتہ ہے انہا ساتھ پچھے مارنا علی پیلے آجاڑا آج فاہ پہ گیا مرد کلمدر دینا آج فاہ پہ گیا مرد کلمدر باش نالہ نہیں صبحان اللہ لے ہاتھ چاہی گیا بچا یہ نا تھانا میری عزت کی تھی بس 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 بہت اسے سارے پیر سے حال رہتے ہیں ناوکر بجتے ہیں وقت بچہ یہ تھوڑا دیا اے میںہوین نعرے ہی لہیندا پہے ہیں اے میںہوین علامہ عزمان صاحب کی بلا علامہ صاحب ہیں میںہوین نعرے ہی لہ لہ رہے ہیں چھوڑا جب تشریزی حاضر ہو کبہ کون حضرت صعیق نام صدیق اکبر میرے نبی دے مسلح دہ بارس حضر صاحب بیکتے اللہ انہوں نے مسلح اور منبر کہ کرے نصیب کرے مصرحہ تو منبر اور مسلح لیکن انہوں منڈی شاہ جیمینے توسی مسلح کر چڑھے علامہ فاروق صاحب بیکتے اللہ کرے منبر اور مسلح نصیب ہوئے لیکن انہوں نے مسلح کر توسا چڑھے حضر صاحب بیکتے انہوں نے مسلح کر دوسا چنے پر خدا دی قسم ابو بکر صدیق و جنائی خیر دی چوٹیان دی کتاب نائے السقیفہ و فدق لکھڑا لکون احمد بن عبدالعزیز اچوہری السقفی الاراد لکھڑا ہونا کہنا چملہ کا ہونا سوڑا آندہ کے میرے مصطفیٰ دا جس میں لے وصال دا وقت قریب آیا نا حضور بیمار ہوئے مسجد بیچ حضور علیہ السلام تشریف نہیں لہکے گئے بلکہ کیا فرمائے مرو عبابا کرن فال یوسلے بن ناس میرے نبی فاتھ فرمائے صحابہ راب مینو ایک لاکھ چوی ہزار پیغمبہ دا امام چھوڑیا جاؤ آج دوارڈا امام میں ابو بکر چھوڑ لیا آج دوارڈا امام میں چھوڑ لیا ابو بکر صدیق نو چھوڑ لیا کبھالی بولو اچھا کیسے چھوڑ لیا ابو بکر صدیق اچھا ٹھائرنا ٹھائرنا چھوڑ لے توجہ نہ سننا اگر میری ایو گالی میں توجہ نہ سنا لئی تُسا سننا لئی میں عرص پیہ کر رہا تھا کہ ابو بکر او صدیق جنو محمد پاک صدیق کتاب تفسیر کمی مطبع ایران صفحہ نمبر دو سو دا غار ساوری اگر میرے ہاتھ پر کتاب لے لہو لے کے فوٹو بڑھا سکے دے ہو ارام لنبہ کہ گھار ترجمہ کرا لینا پاڑ لینا اگر کوئی میں ترجمہ بے چھیرہ پھیری کریں حضرت میں ان حکم دے سن میں ہاتھ بن کے حاضر ہو ویسا لیکن تُسا ہونہ ہاتھ بننے نہیں رکھڑے ہاتھ چاہ کے بولے گا ہاتھ پیر کے فرمائے صدیق غار دے وچبہ کے ویک تیمون چافر تیار اور انہ دے ساتھی نظر آرن اکھر لگے نعم یا رسول اللہ جی یا رسول اللہ تو اٹھن نبوت دی قسمے تو اٹھن نوکر غار دے وچبہ کے تو اٹھن فیر حضرت جعفر تیار لو ویخ ریا وہ میرے نبی جینا جملہ ارشاد فرمائے فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَهِ وَسَلَّمَا انتا الصدیق انتا الصدیق انتا الصدیق فرمائے یا راہ بے شک ساتھ پیان آج لا تیرا لکبی صدیق ہو گیا ہے آج تک تیرا لکبی کی ہو گیا ہے صدیق ہو گیا جسملِ حضور دی خلامی دی کا اللہ جائے نبی دی نوکری دی کا اللہ جائے اس ویلے ڈاکڈ دے کرو تو حضور دی خلامی پیش کیتی کرو جو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر پیش کر دے رہا جو میں حضور دی خلامی حضور دی خلامی دے دے رہا وقت تھوڑا ہے میں کسے طوالہ تیچ نہیں جانتا جیڑی حدیث تی طرف جامنا چاہنا ہم اس نے چھوڑنا فوکس کرنا جیڑی قرآن دی آیت پڑھی ہو دے زہل ہی قدیث پاک تو میں اپنی تقریر کمپلیٹ کرنا اللہ پاک قرآن مجید ہے ارشاد فرمایا یا اجوہن نبی اے نبی اے نبی انا ارسل لاک شاہدم و مبشیرم و نظیرم اس آیت کریمہ دے حرف حرف دوتے گھنٹے گھنٹے دا لیکچر دیتا جا سکتا میرے جے طالب علم دے سکتا علمات شاید کئی کے جمعے پڑھا چھوڑے میں جے طالب علم میں اس آیت کریمہ دے صرف پہلے لفظ دوتے دو پھول دے کے تقریر کمپلیٹ کرنا چاہنا اس آیت دا کریمہ دا پہلا لفظے یا اجوہن نبی یا یا حرف ندائے نبی منادہ اے میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفظ نبی دے دو مانے کتنے مانے جی مو گئی میری تقریر اگر تو سی بول پا ہے زیادہ طوالہ تھے جامڑے ہی نہیں میں آخری بس ادائے گھنٹہ وقت لئے سمجھنے لیکن خطاب کر دوں لفظ نبی دے دو مانے کتنے مانے جی دو مانے تھوڑے جب بھائی دن مہربانی کرنا دین چڑھے دین چڑھے پتہ لگے محفل ہوئی آئی ملڈی شاہ جیمنوے شمسو کمر سے علوی آئے علماء دے قدمہ دے وچ بہکے علامہ عثمان صاحب نو حکم دیتا ہی میں حاضر ہویا مو توڑی خدمت پاستے تے مولوی صاحب راتی کے دس گئن تو ساکڑا جی مولوی صاحب راتی دس گئن لفظ نبی دے دو مانے کتنے مانے جی نبی دے آمد دے دو مقصد نبی دیں دیوٹیاں ویسے تک کہیے لیکن مین دو ڈیوٹیاں پہلا نبی دا لغوی مانا دعا نبی دا استلاح مانا لغوی مانا نبی دے اندہ المخبرو ان اللہ تعالی کہ اللہ کو لسنے آلوے تو امت نو دے چھوڑے سبان اللہ بڑھ دی ہاں ہی سایی تھوڑ دیا میں ہیک کلو ماذرہ چاہ سا جی میں نو شیر کوئی نہیں آن دے میں نو دوڑے کوئی نہیں آن دے میں نو سلوڑے کوئی نہیں آن دے ناد خان تل سلوڑے سے میں یا قرآن پڑھنا نے یا محمد پاک دا فرمان پڑھنا تھوڑ جی محبت کرے سو تو انشاءاللہ داس پندرہ میٹ دے رہنا اوہ آسن انداز دے ویچ بیٹ جاسن اور کچھ لے کے اٹھی سو نبی دا پہلا بچلا بے المخبرو ان اللہ تعالی کہ اللہ کو لپیغام لبے امت دے وے چلو ایک مثال دے کے گل سمجھے حضور خصوائے بدرت بہنجے پر علامہ شامی رحمت اللہ صبح لنہ حدا دے ویچھے گلو لکھیا حضور کی دے وہنجے پہنے خصوائے بدرتے تشریف لگا رہے رات وہ حضور گزرے نا ایک آجڑی حضر صاحب اجاڑی چرواہا اوٹ چلائی دا بتا اینج کر کے کولو حضور گزرے تو صحابہ بھی گزرے اوہ حضور لنو ویندہ اینج کر کے کھلوتا ویندہ کھلو رہے حضور پاک صحابہ بھی ایک بڑی جلالی طبیعت ہے چند بڑے جلال رکھ دیا اوہ لگے گئے تو والد کے اس بندے نوا کر لگتا ہے انہوں پتہ کوئی نہیں نبی دا سردار گئے سلم على رسول اللہ آ میرے نبی دے پہنی چومتے سلامی کھا انہوں نے دال سنو سے تو نبی دے مانے دا پتہ لگ جا سی نبی دا مانے دا تو انہوں پتہ لگ سی گول ہون توجہ نہ چھوڑنا اوہ کہا کہ سلم سلام کر امر دا سی کا کہ سلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول اللہ کے کر سلام کر اسہ کیا اسہ کر لگا صحابہ یہ رسول اللہ مذرط لال میں نبی پاک نبی تسلیم نہیں کرتا کہ میں سلام کیوں کرتا تو انا پہری چوم سلام بھی کر میں نبی تسلیم ہی نہیں کرتا ہاں البتہ نبی دا مانہ ہندہ جنا خیب دیا خبراتے دے اگر تیرا نبی میں نو کوئی خیب دی خبر دے میں حضور دے پہری چوم سا نبی تسلیم کرسا کلمہ ہی پڑسا ہونو چملہ کا ہونو سوڑا بیا منڈی شاہ جیوڑے آلے چملہ بڑا اچھا ہے لیکن اتھتہی دا اینج حق ادا کرنا جو میں جنگ سیتھی جاندیا تک دعا ما دین دا رما کہ واقعی میرے آقا دے امتی بولے علماء بھی میں نو طالب علم سمجھ کے صحابی رسول اللہ کیا حضور نے سلام کر اور ساکھا میں نبی مندہ ہی نہیں نبی تا منسا جو نبی خیب کی خبر دے اور ساکھا کیری خبر چاہی دیئے آنکھیں دو آڑا نبی دا سے کہ میری اٹھنی دے پیٹ دے نار بچہ ہے یا ماتا بچہ ہے اگر نبی پاک دا سنچا تو میں کلمہ ہی پڑسا تک ایک ارسا نوکری باندہ سا حضور دا صحابی چلا لے چایا میرے نبی کل پوچھ رہی تو یا عرس تو اٹھنی دی گل پوچھ یا تا تو سرا دی گل پوچھ رہ گیا اٹھنی دے پیٹ دے کے اے تینو محمد نوکری دا چھڑے تھی آرے محبت رسول اللہ آرے تحقیق آرے حیراری میں مطمئن ہو گیا حضرت کو میں دعا مل گی میں یہ دعا لینتے آیا بیٹا نبی دا پہلا مانہ ہم دا ہے اَلْمُخْبِرُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى کہ اللہ کو لُو پیغام لَوِتْ اُمَّتْ نُو دےوے اے نبی دی پہلی ڈیوٹی ایک ڈیوٹی دوسری ڈیوٹی کے دی صرف پیغام نہ دےوے راب کو لُو فیضی لَوِتْ اُمَّتِ دےو کہ لَوِتْ پیغام بھی دےوے تے فیضان دےو پیغام بھی دےوے تے فیضان دےو کہے کے دےوے یہ پر بولو جی موقع تقریب میں دی اگر جملہ بول چھوڑے سو تو میں نے آسانی ہو جا سی مجلدی ختم کر لے گا پیغام بھی دےوے تے سلامت رہے پیغام بھی دےوے تے نبی دیو دو ڈیوٹی کوئی پوچھے دے انہوں چڑھے کہ نبی کس مقصد واسطے آئے پیغام بھی دے وڑکڑ آئے تے فیضان دے شبی علماء دیو بند ایک نہیں دو نہیں ترہ نہیں چار نہیں پانچ نہیں پورے شبی میں گنی گا دا تُس ہی گھر سے شبی علماء دیو بند ایک قدیس پاک لکھ دیں اور اس چس دگا لے حدیث تے راوی وی عمر پاک میں سمجھا کے جا رہے ہیں کہ نبی دیا دو ڈیوٹیاں پیغام بھی دے منہ تے فیض بھی دے منہ حکم اندہ بول دا پہ باکی سارے سوٹے پہ کئی موبیل کھول کے مڑ مڑ وین دے پہل کتنے سکور ہوگا اے نوے آج اے ویک نوکری بھی کتنے سکو آج اے ویک نوکری دیں دے پایا ایس نوکری دے بھی کتنے سکو اتنے بھی سکورنگ ہو رہی ہیں اہاں موٹے دو تے فرشتے بیٹھیں لکھ دے بیٹھیں کارپیا پینسل کھول کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑے خادم تو اڑا ذکر کھانے تمجھنا حدیث پاک سباک اور دوسرا اپکام کے پیغام تو بعد فیضان دیں حدیث سنو میری تقریح کمپلیٹ حضور دی بارگاہ اکدستے بیج ایک بندہ حاضر ہویا حضرت عمر حدیث پاک جنات تبدیل نرباس ہو دے انشاءاللہ تعالی فن مینر دی تقریح کمپلیٹ سبحان اللہ بندہ ہے کا راہ تو انہوں دس پہ کے حضور علیہ نے نبوت کی تا چار ہزار بندے دا یہ سردار ہیں قبیلہ بنو سلیم نہ لیتا تعلق جنہوں تسی سلیم پڑھ دے لفظ سلیم ہوتا چار ہزار بندے دا سردار ہے جی پردہ پردہ آ گیا مکہ پاک اسی ویل دورہ یہ سے گو ہماری حدیث ہے چاہے فستہ آدہ حدب اس گو دا شکار کرنے انہوں چاہنے چاہ کے کہچچ پا لے حسول آ گیا سبح پوچھتا پوچھتا ہندہ حضور کی تھمیل سین حضور کی تھمیل سین حضور کی تھمیل سین حضور نے گا گا رہن کر آدہ پہا ان Patrickujان سذا دے مناسارہ کرن کر آرہی حضور کی تھمیل سین حضور کی تھمیل جیس کافر دے بھول ہے تے یہ گہندا تبایے کہ پوچھتا حضور کی تھمیل سین وہ آندہ دو جا کر دے دو پتہ سنی دو ممیتنی نبیدہ پتہ دس ہوا حضور کتھو ملچن آدھا دو جاگتے ہو سن آکے کتھے یا راب دے گھار یا صدیق دے گھار آکے آرے تکبیر آرے تحقیر آرے تحقیر آک چل جائے آرے تحقیر آرے تحقیر آرے تحقیر آرے تحقیر یا یہ مشکل کشاوالی توجہ پوچھتا پوچھنے دا حضور پتہ لگا مسجد حرام شریف دے جلوہ کر رہے جیسے لئے آیا نا حضور دے بارگاہ اکدس دے چاہیے مردہ گو اینچ کر کے پوکا آکے جنہیں توڑی پنجاب بیچا دے حضور دی طرف سٹیوس ساٹھ کے تو اچھا اچھا جڑا نا بے عطبیق نال بولے آجے سرے اچھا بولے آنا کول میرا پیر عمر ابن خطاب کھلوتا ہے انہیں تلوار چاہ میں آنے چکڑی کارڈ کے جیسے لئے سارتان تو جدا کرا میرے نبی چاہیے باپات کہا کہ عمر تلوار کول راکھلا اللہ میرے دو ڈیوٹیاں لائی ہیں کریم کڑیاں کڑیاں فرمایا نو پیغامی دے منا تے فیضانی دے پیغامی دے منا تے فیضانی دے منا بس لا بڑا سوکھا میں بڑا آسانی دن آن سفر کر رہا اگر سمجھ آنڈی ربے تبول انہوں کے دے منا پیغامی دے منا تے فیضانی دے منا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے پیغامی دے ہو فیضانی دے ہو بے عدبی کرتی سو اچھا بولیا یا رسول اللہ میں انہوں گبارہ نہیں میں سارتان تو جدا کری سو عمر جس ولے تبارہ تلوار دے ہاتھ کی طرف میرے نبی پاک اے چھو تھا پھدیا پھد کیا کہ عمر تلوار کول راکھلا کریم بے عدبی کریں فرمایا تلوار دی لوڑ کوئی نہیں انہوں سا آکھ نہ لٹھا لیں مہار اللہ تلوار دی ضرورت ہی نہیں میری طبیعت اگر اجازت دیں یقین منو جس لئے میں اچھا بولینا ہے مری میرا اے سارا سپیر پاٹھا لائی دا لیکن میں چھوٹا نہ کہ تھوڑا جا بے گفتگو کرا اور کوچھ نہ کوچھ تو انہوں دے کے جاوہ طبیعت یقین انہیں اجازت نہیں دے رہی لیکن میرا مزاج خطاب تھا بڑا جلالی آئی لیکن میں تھوڑا جا جمالی صورتی حالی چوی کوچھ دے کے جاوڑا جاوڑا تھوڑا جا خور نہ جملے سمات کریں یا رسول اللہ بے عدبی کریں نبی سرکارہ تلوار کو رکھ بندے آکھ نہ لکے ہونا دے جاوڑا بندے آکھ نہ حضرت عمر تا ہاتھ بننے ہاتھ بننے کے کھلو رہے کہ ویک یہ بندہ آکھ نہ لڈاندہ کیوئے آج نبوفت دیا نگاہ ودہ فیضان کیوئے پہنچ دا حضرت عمر ہاتھ چا بننے کے کھلو رہے حضور فرمایا آیا جو ہیں رولا پاہ دیتا ہی اے دسا کام کےڑا ہی ہے آر لکے چاندہ کے اوسا کے کریم آہے موئی کو اے مچہ جباؤ زمدہ کرو کلمہ پڑھا ہوتے میں نوزید کوئی نہیں کلمہ پڑھنکڑا ممی تیار کلمہ پڑھنکڑا ممی کیا تیار علامہ صاحب میں ایک جملہ دینا ہونا علامہ عثمان صاحب اگر رات ہی انہوں میل جاوے آنے ابو جوال کچھ آکی دے بھنیوے آقے ہم موئی کوئنہ کلمہ پڑھوانے اسا گھنے پچھاک ننچنگا رہے گئی میں پتھر لائے گیا پتھرہ کو لئی پڑھوالے آیا حق ہے حق ہے اس نبی دی بارگاہ ہے اکدر سے جائے امہر کے کیتا ہے پتھرہ تو ہی کلمہ کے کیتا ہے پڑھالے آباس چاند جملے باقی رہ گئے نبی دیئے دو ٹیو ٹیئن پیغام دی دیمنا دی میرے مصطفیٰ دے نوکروں میرے آقا دے امتیوں حضور فرمایا دس آنا کے سونا زندہ کرامنا میرے ربی اینج کر کے انگلدہ اشارہ کیتا اشارہ کیتا جس لئے انہوں نے عربی دوئے حرکتوں تحریقا دیں حرکا یوہری کو تحریقا حضور اینج کر کے اشارہ کیتا گو حلی جلی بولی لبائی کا بسادائی کا یا رسول اللہ سوڑے نسلہ قربان حکم تو کر کلمہ میں پڑھ دیں حکم تو کر کلمہ میں پڑھ دیں میرے مصطفیٰ کرنگ فرمایا اچھا ٹھیک ہے بارکاس من آنا میں کون میں مختصر کریں حدیث کافی لمبی ہے وچوں میں کافی جملے چھوڑے حضور فرمایا میرا کلمہ پڑھ اس کلمہ چھپڑے جیسے لئے کلمہ پڑھے جیسے لئے کلمہ پڑھے جیسے لئے بندہ آئے کھلو تے قدمت دھائبیا اسہاں کہے سوڑا باس مناظرہ ختم ایک گوہ ہو کے پڑھی کھلو تی میں تو اڑا پیغام سوڑی کھلو تا میرا کریم نبی مینو جلدی کر پیغام بھی دے تا فیضانی دے پیغام بھی دے تے میرے نبی یا کیا چھپڑ لا الہ الا اللہ محمد کلمہ پڑھے ادارہ اسلام میں داخل ہو گیا حضور دا امتی بڑھ گیا انہوں جیسے لئے بندہ لگا نے حضور آکھا ٹھہر جا پیغام لے لے فیضانی لے جا ٹھیک ہے سوڑا فیضانی دے میرے نبی پاک فرمایا بندہ ٹور کے آیا صحابہ ہے کوئی جیڑا اسنو اٹھ دے ویچا یہ چاڑ کے سواری کے جا عبدالرحمن ابن اوف آکھا میں دیننا چا حضور آکھا بندہ دور ہو آیا کوئی چھے مہینے دنو خرچہ دے سی تھا ایک صحابی رسول عبدالرحمن ابن اوف آکھے اٹھ میں دیننا ابو بکر فرمایا چھے مہینے دنو زادے را میں دیننا حضور آکھا بندہ پکھا ہے کوئی یہ جیڑا نو کھانا کھوائے چا حضور سلمان آکھا کھانا میں چا کھوائینا انہوں کے لئے جملہ سنے آیا حضور فرمایا بندہ دور ہو آیا پتہ نہیں آونہ نصیب حسوس یا دوبارہ نہیں کوئی یہ جیڑا نو قرآن یا سورتہ میں یاد چا کرائے او بھائی ابن کعب آکھا چا میں کرائینا اچھا ایک منڈی شاہ جیمنے آلے ہو عقیدت آئی تھی جملہ لائے لو محبت بڑا جملہ لائے اے بندہ جیڑا آیا کھلوتا ہے حضور دا لگ دا کو جنے رشتہ دار نہیں ہے نوکر ہے صحابہ او دی اتنی قدر کریں دے پہنے خالی مڑھیں دے نہیں پہنے خالی مڑھیں دے کرمالیا جی نوکر آجاوے تے خالی نہیں مڑھیں دے تے جی بطول آوے آتے میرے پیرہ کی میں خالی مڑھنائی آرے تکنیر آرے تحقیم آرے تحقیم آرے تحقیم آخری جملہ سنو تو میں اجازت لا ماتو آڑے کوئی جس پہلے میرے مصطفیٰ سارا کچھ دے رہے نا اگلا جملہ قورنا سننا علامہ خوارزمی اگلا جملہ محدث خوارزمی لکھیا جملہ سنو سینہ مہت پر ہوئی سی میرے نبی پاک فرمایا صحابہ سارا کچھ ہو گیا میرے پرانے دیت اسی بڑی قدر کی تھی اربا دا ریواج آئی کہ مہمان دے سیرت پاگی رکھ دیا میرے نبی فرمایا صحابہ کوئی ہے ہونجڑا سیرتی پگڑی لا کے دے رہے میں مہمان دے سیرتے رکھا میرا آخری جملہ غور نہ سننا اسے بھیلے قدمہ چھو علی بادشاہ اٹھے انہا کیا سوڑا ابو بکر بھیڑا بھی کوچھ نہ کوئی دیتی کھلو تے اومر بھی دیتی کھلو تے تلہاتے زبائری دیتی کھلو تے آم میری پاگ لے لاؤ اپنے پرانے دے سیرتے رکھو چا علی سیرتی پاگ لائی چا محمد پاک نو دیتی چا محمد پاک کے کیتا چا پرانے دے سیرتے رکھی چا پرانے فیزان لے کے جس بلے ٹوڑ گیا میرے نبی چا علی نو شدیا ساد کہا کہ علی لاجبالی دی حد کیتی ہے چا میرے پرانے باستے سیرتی پاگ لائی چا جی یا رسول اللہ دیتی ہے فرمایا موڑا آ جاؤ آج میرا فیزان تو بھی لے لاؤ کیونکہ نبی دیا دو ڈیٹیوں دیا پیغام بھی دے بے تے فیزان بھی دے بے علی سر اگر تو آج سیرتی پاگ لائی چا جا میں محمد تا تیرے نلوات آیا قیامت تک ولیہ دی سرداری دی پاگ سرداری دی پاگ لائی چھوڑے گئے حالے تکمیر حالے رسالہ حالے تحقیم حالے 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 نبی دیا دو ڈیٹیوں دیا پیغام بھی دے بے میرا نبی پیغام بھی دے بے آیا تے فیزان بھی دے بڑا نبی دا پیغام قرآن مجیدی نے فیزان جنتی نے میرے نبی دے چوکھڑ دینا تعلق جوڑو پیغام بھی لگو حضور تو تے فیزان بھی لگو وما علیہ اللہ البلا شکریہ شکریہ